اہدنا الصراط المستقیم یہ مایوسی کی زندگی ہے اور بہت تھوڑی زندگی ہے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کا عیم تو اللہ ہی کو ہے آپ کے کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل قریب ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے پتنے ہوگے اندھیری راک کی گہرائی کی طرح ان میں صبح کو آدمی ممین رہے گا اور شام کو کافر اور شام کو ممین رہے گا اور صبح کو کافر اس میں بہتا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوننے والے سے بہتر ہوگا لوگوں نے آرز کیا تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر کی ٹاٹ بن جانا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودی سے تمہاری جنگ نہ ہوگی اور وہ بھتر بھی اس وقت اللہ کی حکم سے بول اٹھے گا جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کے قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضروری ایک سمانہ ایسا جائے گا کہ ایک شخص سونے کے صدقے لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کے بناہ میں چاریس چالیس عورتیں ہو جائے گی کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین ہجاز سے ایک آگ نکلے گی اور پسرہ میں اونٹوں کے گردنوں کو روشن کر دے گی موسیقی موسیقی